بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلتی کچھن و دمالک میں آپ کو شام بک کہتے ہیں آج ہم اپنے کچھن میں بنائیں گے بہت ہی ہیلتی اور مددار سی ریشپی تو اس کا نام ہے بڑے پائے تو اس کے لئے ہم نے جو اجزہ چاہئے ہیں ان میں شامل ہے سب سے پہلے ہم نے لئے ہیں دو عدد بڑے پائے اس کو ہم نے اچھترہ شرس کو ساف کیا پہلے اس کے بال وغیرہ سارے اتار کے اس کو ہم نے ساف کیا دھو کے پسٹ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم دو عدد کٹیاں لے لیں گے لسن کی ادرک لے لیں گے اور دس سے بارہ عدد سبس مرچے چار سے پاس میڈیم سائز کے پیاز اس کو ہم نے کٹ لیا ہے دو تکتری سائز کے ٹماٹر دو شمچ سوٹ میچ پاودر دو شمچ حلدی پاودر دو شمچ سکتنیا پاودر اور دو شمچ نمک یہ ٹی سپون کے حساب سے ہم نے لیا ہے آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ اجزہ ہمیں چاہیے بڑے فائے بنانے کے لئے تو بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بلینڈل لیں گے اس کے اندر ہم ادرک محسن اور سبس مرچے شامل کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے ہم بلینڈ کریں تو مسالہ ہم نے گرینڈ کر لیا ہے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم کھل لیں گے اس کے اندر ہم جو پائے کی ہم نے پیچس کی ہیں وہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں گرینڈ کیا وہ مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاس ٹوماتر اور خوشک مسالہ جات نمک تھریاں پاورڈر اور ہم شامل کریں گے دار چینی کالی ملچ اور بڑی لائچی اس سے شوربے میں شروع بہت اچھی آتی ہے اور تیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب پانی شامل کریں گے اب ہم اس میں دو لٹر پانی شامل کریں گے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس کو پکنے کے لئے رکھ پائیں گے ایک گھنٹہ ہو چکے اب ہم ککر کھولیں گے ماشااللہ سے تقریباً ہمارے پوائے تیار ہو چکے ہیں دار مولٹ تو اب ہم ان کو کسی کھولے برتن یا پتیلے میں ڈالیں گے اور ان کی بھونائی کریں گے اس کو ڈال کریں گے اس کو ہم نے کھولے پتیلے میں ڈال لیا ہے سالن کو تو اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کا کوکنگ کو شامل کریں گے اور اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس کی بھونائی کریں گے موسیقی یہ ہے جو ہم نے پائے کا سالن ہے اس کو ہم نے ہائی فلیم پر پندرہ منٹ کے لئے اس کو ہم نے بنائی دیا اس کی تو اس کا پانی جو خوش ہو چکا اور اس میں چھوڑ دیا تو ابھی ہم مزید اس کو تقریباً پان کے ساتھ منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے اس کو ہم نے اچھو طرح سے بھون لیا ہے پانی سے خوشکو ہو چکا ہے اور آج کا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا اس کا کلر آیا ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس میں ہم ہس بے سے پانی شامل کریں گے اگر آپ نے جارہ چورب اپنا پتلا تو آپ زیادہ پانی شامل کر سکتے ہیں اگر گاڑا اپنا ہے تو آپ تھوڑا پانی شامل کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں ہس بے سے پانی شامل کیا ہے تو اب ہم اس کو کچھا پان دور ہونے تک مزید کچھ دیر کے لئے پھونیں گے کچھ منٹوں کے لئے جو پانی ہم نے اپنے پائی کے سالن میں شامل کیا تھا اس کو اوبارانا چورو ہو چکا ہے ابھی مزید ہم تین سے چار مٹی کریں اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا اچھا سا ٹیٹ آئے شو روکے کا بہن کی مزیدار اور ہیلتی جو بڑے پائیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کی فلیم آف کر دیا اب ہم اس کے اوپر شامل کریں گے کرم مسالہ پاودر کھالی مرچ کھالی مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دینیا کی پتیاں سابچ مرچ اور کٹی ہوئی ادرک اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے بہت ہی اچھا اور مزیدار سا بھڑے پائے کا سالن ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ ہم نے کر لیا ہے بہت ہی مزیدار اور ہیلتی سا ٹیسٹی سا سالن پائے کا سالن تیار ہو چکے ہیں تو ابھی اس کو ٹرائی کریں چوائے کریں آپ اس کو نان یا روٹی کے ساتھ جیسے چاہیں کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ریسپی کیسے لگی آپ اس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری ہار نئی ویڈیو آپ تک سبس پہلے پہنچے گی تو ہمیں دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ صفاق موسیقی صفاق